اسلام علیکم ناظرین دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مقتنظر میں ہوں آپ کا میرے سبان محمد اچمال جامی میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجھے پوراہمان شامل صاحب آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے باچہ خانی یونیورسٹی چار صدہ میں جو دہشتگردی قاربائی ہوئی سانہ اے پی ایس کے بعد یہ دوسرا واقعہ ہے کہ ملک کے کسی تعلیمی ادارے کو دہشتگرد انہیں نشانہ بنایا چار دہشتگردے جو اکبی راستے سے پوری ایونیورسٹی پر حملہ آور ہوئے اور چھبیس جو اس میں افراد ہیں وہ زخمی ہیں جبکہ بیس سے زائد شہید ہیں جس میں اسسٹن پروفیسر حامد خان بھی شامل ہیں جنہوں نے پی ایس ڈی کی تھی اورگینک کمیسٹری میں دو تعلیبات بھی اس میں شہید ہوئی ہیں شامل صاحب آج کے پروگرام میں نہ صرف اس واقعے کی ہم تفصیل سے جائزہ لیں گے بلکہ جو نیشنل ایکشن پلان پر کس طرح کا مدر آمد ہوا اس میں کیا لوٹ فورد ہیں ان پر بھی اپنے تفسرہ جانے گے اور جو غیر ملکی ہاتھ ہو سکتا ہے اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے تو سب سے پہلے آج کے واقعے پر ہی چلتے ہیں اور ناصر داور نے بھی ہمیں جوائن کر رکھا ہے ان سے معلومت لینے ہاں یہ واقعہ تو بہت تھی افسوسناک ہے اور یہ جو آرمی پبلک سکول ہے پشاور کا اس کے بعد یہ دوسرا بڑا حادثہ ہے یعنی جس میں ایک درسگاہ کو نشانہ بنایا گیا اور اس میں معصوم شہری ہمارے بچے ہیں اماری طلبات جو ہیں وہ ذات میں آئے ہیں ایک پروفیسر بھی شہید ہوئے ہیں یعنی تعلیمی اداروں پر حملہ کرنا جو ہے یہ تو شقاوت قلبی کی انتہا ہے اور آج ابھی تک تو کوئی طالبان نے بھی اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی کیونکہ یہ اس نویت کی واردات ہے کہ میرا خیال ہے کہ اب اس کی ذمہ داری قبول کرنا بھی کوئی آسان نہیں ہے لیکن یہ ایک ٹی ٹی پی گیدر گروپ ہے جس کے عمر منصور ہیں یہ اس کی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں مگر ایک ان کے گروپ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جناب ہم سیویلینز پر اور سکولوں پر حملہ نہیں کرتے یہ تو خوراستانی گروپ ہے نا خوراستانی گروپ اور یہ ہمارے بچے جو ہیں یہ ہمارے مہمار ہیں اور یہ فوجی جو ادارے ہیں وہاں تو ہم حملہ کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں لیکن سیویلین اداروں پر حملہ نہیں کرتے ہیں ہم بچے پڑھ رہے ہیں اس طرح کی بات کہی گئی ہے لیکن گوئے جرت نہیں ہوئی اور اگر کسی دوسرے گروپ نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے تو یہ غیر معروف گروپ ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا عمر منصور جو ہیں یہ گیدر گروپ والے ٹی ٹی پی کہ یہ اس کے حکیم اللہ محسود کے قریب رہے ہیں اور جو اے پی ایس کا واقعہ شامسہ پیش رہا تھا اس کے بعد بھی ان کے پیڈی وائی تھے جس میں انہوں نے اس واقعے کی بھی ذمہ داری قبول کی تھی کہ میں بھی اس میں حصہ دار ہوں اب ہمارے ہاں تو کہا جاتا ہے کہ ہم نے جس کے ذمہ دار تھے سارے وہ کیفرے کردار کو پہنچ گیا کچھ افغانستان میں جا چھپے تھے کچھ یہاں تھے اور ایک ایک آدمی چون کر جو ہے اس کو نشانہ بنا لیا گیا لیکن اس کے جراسیم جو ہیں بھالا موجود تھے اور یہ جو انتہا پسند گروپ ہیں ان کی طرف سے کسی بھی اس طرح کی کاروائی کی توقع کی جا سکتی ہے کیونکہ دیکھیں ان کے لیے تو پورا ملک جو ہے ان کی چراغا ہے یہ جو دہشت گردی کی وبا جب بھی کہیں پھوٹتی ہے تو اس میں یہ سہولت ہوتی ہے کہ کسی جگہ جا کر بھی آپ نشانہ بنا سکتے ہیں اور ظاہر ہے پورا ملک جو ہے اس میں سیکورٹی کی پوزیشن ایسے نہیں ہوتی کہ لوگ چوکس کڑے رہے کسی نہ کسی ادارے میں کسی نہ کسی مقام پر اور کسی نہ کسی جگہ لوگ سست روی کا شکار ہو جاتے ہیں دشمن سامنے نہیں ہے یہ تو چھپ کر وار کرتا ہے اور یہ دہشت گردی کی وارداتیں جو ہیں یہ ہوتی چلی جاتی ہیں یہ آساب کو مضبوط رکھنا چاہیے اور ان کا مقابلہ کرنے کی حمد پیدا کرنی چاہیے اور یہ جو یونیورسٹی ہے اس میں بھی ظاہر ہے کہ وہ تین طرف سے وہ کھیت تھے گنے کے اور جو دیوانیں تھیں وہ اتنی اونچی نہیں تھی کہ جتنی ہونی چاہیے تھی اور اس کی یعنی نگرانی کا بندوبست بھی ایسا نہیں تھا عام طور پر سوچا ہی نہیں گیا کہ یونیورسٹی پر بھی حملہ ہو سکتا ہے تو بارال وہ اقبی دیوار سے داخل ہوئے حملہ آور جو ہیں اور انہوں نے پھر نشانہ بنایا مگر سیکیورٹی کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی بہادری سے مقابلہ کیا ان کا یہ کہا جاتا ہے ان کا پلان یہ تھا کہ یہ کچھ لوگ کو ہوسٹجز کر لیں ان کا اور ایک لمبے عرصے تک چلنے کا ان کا پروگرام تھا لیکن جلد کاروائے کی گئی یونیورسٹی کے اپنے بھی چوون سیکیورٹی گارڈ سے جنہوں نے بھی وہ بھی ایکشن میں آئے پھر فوجی کمانڈرز بھی پہنچے پولیس اہل کار بھی پہنچے سب نے ایک چوکسی سے کاروائی کی ہے اور حملہ ہوئے بھی چار حملہ ور جو تھے جو چاروں مارے گئے ہیں اب وہ اتنا بڑا اتنا بڑا معاملہ کر نہیں سکتے تھے وہ یوں لگتا ہے کہ کوئی جلد بازی میں کوئی اقدام ہوا ہے اور جو شایم صاحب وہاں کے مقامی لوگ تھے ان کو جا پہا چلا وہ بھی اپنی بندوقیں لے کے باہر آگئے سٹوڈنٹس کے تحفظ کرنے کے لیے یہ دیکھئے یہ جذبہ جو ہے یہ بیدار ہونا عمران خان صاحب نے اس کی بڑی تعریف کی ہے پورے قوم کو اس کی تعریف کرنی چاہیے اور ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے جو سیکریٹی گارڈ جو ہے جو نے اپنی جمعہ داری پوری کی لیکن جو سیکریٹی پلین جو ہے یونیورسٹی کا اس کے بارے میں سوالات اٹھ سکتے ہیں اور یہ سارے ادارے جو ہیں ان کے سربراہوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے ملک بھر میں اور چوکس رہنا چاہیے یعنی کسی بھی جگہ کسی بھی طرح کوئی بھی بار ہو سکتا ہے ناصر دعویٹ آج ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اور یہ آج جب یہ واقعہ پیش ہے تب سے وہیں پہ موجود ہیں باچہ خانی یونیورسٹی کے باہر اسلام علیکم ناصر ناصر کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں ناصر دعویٹ سے ہمارا بھی رابطہ نہیں ہے جیسی وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر آتے ہیں بارہ تفصیل تو اس کی دیکھیں یہ یونیورسٹی جو ہے اس میں کوئی تین ہزار اور کچھ چھ سو قریب سٹاف ہے میری تیچرز ہیں دیگر عمل ہے اور یہ اے این پی کے دور حکومت میں جو دوزار بارہ میں بنی تھے یہ قائم کی گئی تھی اور یہ باچہ خان جو ہے خان عبدالغفار خان جو کہ خدای خدمتگار تحریک کے بانی تھے اور بڑے ایک لیڈر ہیں سرحدی گاندی بھی سرحدی گاندی کہا جاتا ہے ان کو آج ان کے ٹیٹھائیس میں برسی بھی شامی صاحب اور ان کی انیس سو اٹھاسی میں ان کا انتقال ہوا انہوں نے ان کی یا میں ان کے نام پر ایک یونیورسٹی قائم کی گئی ان کے بیٹے عبدالغفار خان تھے اور پھر ان کے بیٹے جو اسفندیار والی ہیں گوئے اسفندیار والی کے دادہ تھے انہوں نے کوئی نوے سال سے زیادہ عمر پائی اور بڑا ایک کردار اپنا ادا کیا ان کی ایک شخصیت تھی بڑی عجب بات یہ ہے کہ ادم تشدد کے پیروکار تھے جو گاندی جی کا فلسفہ تھا ادم تشدد کا کہ آپ نے مقابلہ کرنا ہے دشمن کا ہتھیار اٹھا کر نہیں بلکہ ہتھیار کی زد میں آ کر ایک مظلومیت جو ہے اس کے ذریعے اس کو شکست دینی ہے تو ادم اور پتھانوں کو اور پشتونوں کو ادم تشدد کی راہ پر لگانا اور ادم تشدد کے لیے قائل کرنا یہ ایک بہت ایسا کام تھا جو مشکل ترین کام ہو سکتا ہے لیکن عبدالغفار خان نے یہ مشکل ترین کام کیا اور خدای خدمتگار تحریک کی بنیاد رکھی اس کے رضاکار ہوتے تھے وہ مظہرے کرتے تھے ہڑتالے کرتے تھے ستیہ گرہ کرتے تھے مہیں میں چلاتے تھے لیکن گولی کا جواب گولی سے نہیں دیتے تھے لاتی کا جواب لاتی سے نہیں دیتے تھے اور ادم تشدد کے ذریعے سے لوگوں میں انہوں نے ایک بیداری پیدا کی اور جو اگریز حکمران تھے ان کے خلاف منظم کیا لوگوں کو تو کانگرس کے ساتھ ان کا الہاق ہوا اور کانگرس کے وہ چوٹی کے لیڈروں میں تھے مہاتمہ گاندی کے بعد اگر جو مسلمان رہنباد تھے کانگرس کے ان میں مولانا عبدالقلام آزاد کے بعد جو نام آتا ہے وہ ان کا عبدالغفار خان صاحب کا آتا ہے اور گاندی جو خود بھی تو آئے تھے ان کے پاس یہ بہت قریبی تعلق رہا اور سرحدی گاندی ان کو کہتے تھے تو یہ ایک بڑی لمبی اور طویل جدہ جو ہوتا ہے ان کی سیاسی بیداری پیدا کرنے میں اور بعد میں پھر انہوں نے پاکستان کی قیام کے بعد مطالبہ کیا کہ ایک پشتونخواہ نام رکھ دیا جائے اس صوبے کا جو اس وقت تو ممکن نہیں ہوا کئی برسوں کے بعد اب ممکن ہوا تو ان کی قبر جو ہے وہ جلال آباد میں ہے تو وہیں وہ دفن ہوئے اور جس وقت ان کا انتقال ہوا اس وقت افغانستان میں جہاد جاری تا سوویٹ فوجوں کے شرح تو ان کے احترام میں مجاہدین نے بھی اور اس وقت کی وہاں کی کٹپتلی حکومت نے بھی اپنی روک دی جنگ بندی کر دی اور ان کا جنازہ جو ہے وہ یہاں سے پشاور سے گیا اور وہ وہاں جلال آباد میں دفن ہوئے میرا خیال اس میں کچھ دھماکے بھی ایک دو ہوئے تھے اور کچھ لوگ جو ہیں نشانہ بھی بن گئے لیکن ہمارا لبو وہیں دفن ہیں اور ان کی جو زندگی جو تھی ان سے اختلاف تھا ہمارا تحریک پاکستان میں انہوں نے حصہ نہیں لیا لیکن اس کے بننے کے بعد پاکستان میں سب سے پہلی جو حضب اختلاف ہے اس کی بنیاد انہوں نے رکھی آزاد پاکستان پارٹی اور اس کے بعد پھر نیشنل عوامی پارٹی بنی مولانا بچانی کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا تو ایک بڑے قداور شخص تھے اور بڑے گہرے نقوش چھوڑے ہیں انہوں نے خیبر پختونخواہ پر وہاں کے حالات پر وہاں کی سیاست پر وہاں کے سماج پر بلکو ٹھیک ہے مزید بات بھی کرتے ہیں ناظرین اسی افسوسناک واقعے پر لیکن پروگرام میں یہاں وقت ہے ایک بریک کا ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد بلکو ٹھیک ناظرین سانہے چار صدق ہم ذکر کر رہے ہیں اور ناصر دعوڑ دنیا نیوز کو نمائن دی ہمیں انہوں نے چوائن کیا ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم ناصر ناصر کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں ہیلو ناصر دعوڑ کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں ناصر سے ہم رابطہ نہیں ہو بجات اس خان صاحب بھی ہیں ان سے بھی رابطہ کر لیجئے گا ان سے ہم بات کر لیتے ہیں اچھا ہم صاحب آپ ذکر کر رہے تو اسے پہلے باچہ خان صاحب کا نہیں باچہ خان کا ذکر کرتے کتنے دن کا اعلان کیا ہے سوک کا میں کہاں تین دن کا اعلان کیا ہے تین روزہ سرکاری جی کے پی کے میں کے پی کے میں اور ایک دن کا پرجاب میں ہوا ہے پورے ملک میں کل پورے ملک میں سوک منایا جائے گا ایک دن کا اصل میں قومی پرچن بھی سر نگو رہے گا دیکھئے یہ جو غم ہے نا ہمارا دن کا اعلان کرنا چاہیے یہ جو خون ہے نا اس کا رنگ ایک جیسا ہوتا ہے بلکو ٹھیک اور یہ صوبوں میں تخصیم نہیں کر سکتے ہم لسانی بنیادوں پر فرقہ ورانہ بنیادوں پر تخصیم نہیں کر سکتے تو ہمارا جو خون یہ جو یونیورسٹی میں جو خون بہا ہے وہ ویسا ہی خون ہے جیسا پنجاب یونیورسٹی میں یہ کراچی یونیورسٹی میں پہے ہیں خدا نخواستہ اور یہ ہماری وفاقی حکومت کو بروقت کاروائی کرنی چاہیے اور یہ قومی سطح پر اعلان کرنا چاہیے تھا تین دن کا سوق قومی سطح پر منائے جائے یہ کسی صوبے کا معاملہ نہیں ہے یہ ہم سب کا معاملہ ہے ٹھیک ہے وجاتے اس خان صاحب نے بھی میجوائن کیے ٹیلی فون لائن پر ہمارے صاحب موجود ہیں وہاں تھے موجود تھے آج چار صدہ میں السلام علیکم وجات صاحب وعلیکم سلام کیسے ہیں آپ اور جیسے کب پہنچے آپ یہاں میں تقریباً ڈھائی تین بجے جی پر پہنچ گیا تھا جب جیسی میں پہنچا تھا آخری کلیرنس ہو رہی تھی آپ کیا دیکھا آپ نے یعنی کلیر ہو گیا پورا علاقہ ہاں جی ہاں جی اب تو مغرب ہو گئی ہے کلیر ہو گیا ہے تقریباً ساڑھے تین چار تک دوپہر تک کلیر ہو گیا تھا کلیرنس کا مطلب کہ جو پہنچ کی جو بی ڈی او ہوتی ہیں اور پلیس کی جو بوم ڈیٹیکشن جو یونٹ ہوتے ہیں تک جو نے اپنا کام کر دیا تھا اکثر جب یہ دہشتگرد نہیں ہے اکثر جب یہ جب فارغ بھی ہو جاتے ہیں پھر بھی وہ کچھ بوبی ٹرپس وغیرہ چھوڑتے ہیں تو اس کی کلیرنس ہو رہی تھی اس کی کلیرنس کے بعد ہم بوجھ محسل میں گئے ہیں ادھر دہشتگرد سے ان کی جو باڈیز ہیں وہ ہمارے سامنے ریموف کی گئیں اس سے پہلے جو شہدہ تھے اور جو انجر تھے وہ ان کو ریموف کیا گیا تھا مگر ہم نے دیکھا کہ کون تھے ان کی شکلیں دیکھیں انہوں نے جو بینڈلیئر پہنے ہوئے تھے انہوں نے جو جوتے پہنے ہوئے تھے سب جوگر میں تھے کیا اندازہ لگایا آپ پارکمیزوں میں تھے اندازہ یہ تھا کہ جی ایک تو جو اگر آپ لوجسٹکلی اسے بریک ڈاؤن کریں یہ کیمپس کی جو پیچھے والی سائٹ ہے اس سے آئے ہیں اور پیچھے والی سائٹ کے ساتھ ساب کھلا میدان ہے کھیت ہیں حالانکہ چوون کیمپس سیکیورٹی کی افیشل تھے 54 کیمپس سیکیورٹی کی افیشل وہ وہ نہیں ان کو ڈیٹیک کر سکے مگر تقریبا پہلے پچاس پچپن منٹ جو لڑائی بھی ہے وہ کیمپس سیکیورٹی نے انہیں روکا ہے ایک گھنٹہ تقریبا روکا ہے ایک دشت کر کو کیمپس سیکیورٹی نے حلا کیا پھر پولیس آئی ہے پولیس کے بعد تیسری لہر میں پھر فوج آئی ہے اب چکر یہ ہے کہ یہ آئے کیسے اندر والوں سے بات کریں چاہے آپ سوڈر سے بات کریں یا پروفیسر سے یا پولیس والوں سے آپ بات کریں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں پتا تھا بوئیز ہوسٹل کدھر ہے کر کے پرس فلور پر آئے ہیں تاکہ پہلے پرس فلور والوں کو ٹرپ کر لیں اوپر اور سیڑھیوں کے پاس انہوں نے موچہ کھلا ہے اپنا موچہ لگایا کیونکہ سیڑھیوں سے بچے نیچے بھاگ سکتے ہیں سیڑھیوں کو انہوں نے بلوک کیا ہے اور سیڑھیوں کو بلوک کرتے ہوئے انہوں نے ایسی سیچویشن بنائی ہے کہ اب بیس کنفرمڈ شہید ہو گئے ہیں زیادہ تر جو میل پاپیلیشن ہے وہ اس کیمپس میں ادھر رہتی ہے انہیں یہ بھی پتا تھا کہ آج مشاعرہ ہے انہیں یہ بھی پتا تھا کہ سکولرشپ کے اپلیکیشن کے اگرام ہیں تو زیادہ تر لڑکے اور جو بچے نوڈ ہیں وہ ایک جگہ مطلب نفری زیادہ ہوگی آج کیمپس نفری زیادہ ہوگی تو اس حساب سے انہوں نے اٹیک کیا ہے آج آبیسٹی بچہ خان صاحب کی انیورسری بھی ہے اس کے حوالے سے مشاعرہ بھی تھا بچہ خان کیا رپریزنٹ کرتے ہیں یہ ہم سب کو پتا ہے تو یہ ایک مخصوص سپسیفک اٹیک تھا مگر شکوش بات ہیں کہ یہ انسائیڈ انہیں سپورٹ تھی انہوں نے انٹیلیجنس ڈیون رکی کی ہوئی تھی اب وہ جو آخری جو کونہ ہے وہ جو آخری سیڑیاں ہیں آخری دو تین کمرے ہیں فرس سلوڈ پہ ادھر یہ چاروں اکھٹے ہوئے ہیں ایڈ ڈی اینڈ ادھر تک ہمیشہ جو سیج ہوتی ہے تو سیج جب کامیاب سیج ہو فوج یا پولیس کی طرف سے جب بھی ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ کونے میں نا سمیٹ کرنا وہ فوج ایسے آپریٹ کرتی ہے تو اس کونے میں چاروں کو جو باڈیز ملی ہیں اس کونے میں ملی ہیں ایک آن ایکسپلوڈڈ سوسائیڈ جیکٹ بھی ہم نے دیکھی مگر they were in for the long haul یہ لمبا مقابلہ کرنے آئے تھے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جیکٹیں پہلے بلو اپ نہیں کی یہ اپنی جیکٹیں آخر میں رکھ رہے تھے تاکہ پہلے جب تک ان کا جو اسلحہ ہے وہ جب ختم ہو تو پھر یہ جیکٹ سے ایکپلوڈ کریں مگر ادھر کی جو ڈی ای جی صاحب ہیں صحیح دزیر صاحب انہوں نے ہمیں بتایا کہ it could have been worse it could have been worse اگر باقی جو جاکٹ پھٹ سیں اور باقی جو یہ لوگ damage زیادہ infect کر سکتے تھے ایک بڑی heroic قسم کی ہم نے کہانی سنی جو ادھر cafeteria تھی اسی first floor پہ جو cafeteria تھی جدھر یہ ناشتہ کر رہے تھے تقریبا 30-35 لڑکے خدر کا جو owner ہے اس نے جب یہ دیکھا سنا کہ یہ بھگدر مجھ گئی ہے اور یہ firing ہو رہی ہے اس نے 30-35 لڑکوں کو کچن میں بند کر دیا اور سب کو لٹا دیا تو یہ جب آئے وہ اس کمرے میں cafeteria میں آئے اگر آتے تو اور اور بڑا massacre ہوتا مگر کیونکہ تیس لڑکے ایک دروازہ اور تیس لڑکے آپ کو ملتا تھے آپ block کر کے ہم سب کو ہم سب کو آپ شاید مار سکتے تھے مگر یہ تیس کے تیس 35 کے 35 تقریبا جو لڑکے تھے وہ ایک دوسرے کے اوپر لیڈ کر کچن میں چھپ گئے اور مطلب it's a miracle it's a act of hero کہ وہ اسے بچا لیا ٹھیک ہے وجہاتھ تو آپ وجہاتھ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پچھلی دیوار تھی یا کہ بڑی نہیں ہونی چاہیے تھی اوچھی ہونی چاہیے تھی یا اس کی کوئی نگرانی مسلسل ہونی چاہیے تھی کچھ نہ کچھ کتا ہی تو ہوئی ہے نا ہا جی دیکھیں جامیس صاحب میں نے you're absolutely right میں نے بائیس چانسل سے آپ سے بھی یہ سوال کیا کہ چمون پولیس والے ایک کیمپس پہ کیا کر رہے تھے یہ بہت بڑا کیمپس نہیں ہے بائی دوے ٹیک یہ چھوٹا کیمپس کتنا رقمہ ہوگا اس کا یہ ایچ اسن کالیج سے بھی چھوٹا ہے یہ ایچ اسن کالیج سے بھی چھوٹا ہے یہ بہت ہی تو کچھول کیمپس ہے اگر آپ لاہور میں بیٹھے ہیں یہ کوئی بہت بڑا کوئی کیمپس نہیں ہے یعنی بہت ہاں کئی یعنی کئی اکڑوں میں نہیں ہے بنجاب یونیورسٹی کی طرح یا کراچی یونیورسٹی کی طرح نہیں نہیں بہت چھوٹا کیمپس ہے ایک سرک اس کے آگے گزر تھی ہے پیچھ چھت ہے جوارے ہیں تقریباً اس کی دس فٹ لمبی ہیں دو جگہوں پہ باب بائر ہے کوئی سی سی تی بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے خود ہماری چانسل صاحب نے بریک ہمیں لینی ہے ہم مزید بات کریں گے اس معاملے پر ایک بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ آئے گا بریک سے پہلے آپ گفتکو سونے تھے وجہات اس خان صاحب کی جو آج وہاں پر موجود تھے باچہ خانی یونیورسٹی میں جہاں دہشتگرد نے حملہ کی وجہات اب بتا رہے تھے باؤنڈری والز کے حوالے سے اور جو سیکیورٹی لیب سے آپ نے نوٹ کی وہ پلیز جائے جائے اکھی کہ گفتو جی میں یہ بتا رہا تھا کہ جو سیکیورٹی جو باؤنڈری والز ہیں they're around 10 feet high بریک simple brick structures ہیں تقریباً ڈیڑھ دو فوٹ اور اس کے جو ہے وہ بارڈ ہیں اب بارڈ تو جمی مطلب بارڈ تو یار مطلب جا کے مطلب آپ اتوار بزار جا کے بولٹ کٹر لے ہو کوئی بھی بارڈ کارڈ دو یہ کوئی concentrina wire تو نہیں ہے جو بورڈر پہ لگی ہوتی ہے نہ مجھے کوئی مطلب جو سیکیورٹی جو چوون جو سیکیورٹی officials جو campus security کے officials ہیں ان کی بات کر رہا تھا کسی کے پاس پسٹل تھی کسی کے پاس شورٹ گن تھی کسی کے پاس clash and cove تھی کوئی نہ ان کا ایک یونیفارم تھا نہ ان کے پاس کوئی واکی ٹاکی اس کے کوئی communication کا equipment تھا اب now obviously میں نے لیکن وجہات کہا یہ جا رہا تھا کہ دھند کی وجہ سے بھی دہشت گرد نے خاصہ فائدہ اٹھایا یہ بات درست ہے بالکل بالکل logistically دھند کی وجہ سے فائدہ اٹھایا ہے کیونکہ area پیچھے سے کھلاوا تھا وہ پکھیت ہیں پیچھے گنے کے تو وہ ادھر سے ہی آئے ہیں دیکھو they knew what they were doing اب وہ دھند کے لیے تو اب انتظار شاید کر رہے ہوں شاید باچہ خان صاحب پہ جو مشاعرہ تھا شاید اس کا انتظار کر رہے ہیں یہ شاید یہ coincident ہو کہ اسی دن دھند کا فائدہ اٹھایا ہے مگر آپ جب اندر کیمپس کے آ گئے ہو تو فرض کرو باپ آ گئے ہو ٹھیک ہے دھند ہو یا نہ ہو آپ نے فائرنگ شروع کر دی ہے اب جو چون سیکیورٹی الکار ہے ٹھیک ہے انہوں نے وہ ایک دوسرے سے کوارڈنیٹ کیسے کر رہے ہیں وہ بات کیسے کر رہے ہیں اب پچاس منٹ تو انہوں نے مقابلہ کیا ہے ایک بندے کو مارا بھی ہے انہوں نے مار گیا مگر بیسک چیز بولٹ کٹر کے ذریعے جو کسی بھی گارڈنگ شاپ میں آپ کو بارڈ کٹنے والا جو کینسی پر دی ہے ٹھیک ہے آپ کاٹ کے اندر آگے اس لیے آپ نے ٹپ ہی ہے وہی وہی پروسیجر جو اے پی ایس پشاور میں ہوا پلگل وہی گویا یہ آپ کے خیال میں یہ جو گروپ جس نے ذمہ داری بھی قبول کیا جو گیڈر گروپ ہے اسی کا اسی کا حملہ لگتا ہے عمر منصور نے بھی عمر منصور جو ہے جو ہے عمر منصور نے ہا جی سعید وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمر منصور جو دراتوں خیل والے ہیں انہوں نے رسپانسیبیلٹی مگر وہ گیڈر گروپ جو ہے تو گیڈر تو علامت ہی ہمارے بزدلی کی ہے تو یہ تو ایک بزدلانہ کاروائی ہے مگر آپ وضاحت یہ بتائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں کے جو ادارے ہیں وہ کوئی سیکورٹی پلان نہیں بناتے سیکورٹی ان کے لئے بس یہ ہے کہ بندے بڑھتی کر کے کھڑے کر لو یہ جی جامی صاحب یو رائٹ مگر میں نے آج رسید صاحب سے بھی پوچھا آج آپ ہمارا پورا انٹیویو انشاءاللہ دیکھ سکیں گے گیارہ بجے ہم نے سیکھل ایک محاذ کیا وہ اب آپ کو دس کروڑ کے ہیلی سوال پوچھا میں کہ پاکستان ہنڈرڈ پرسنٹ بلیٹ پروف کب ہوگا کب ہوگا مطلب سیکھلی دور سے سنائپر نشانہ لے سکتا اور اگر آپ نے اتیاد کیا ہو اور مطاعت ہو تو چاروں دواریں پروٹیکٹ ہو سکتی میں کہ رہا ہوں نا کہ وہ پنجاب یونیورسٹری ٹائپ یا آخان یونیورسٹری ٹائپ کیمپس نہیں ہے کہ ایک رو پہ وہ پھیلا ہوا ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے وہ اس اور یہ نہیں ہے کہ ایسی شارعہ پہ ہے کہ ایک سڑک ہے ایک سڑک سے انہوں نے کہیں سے ایکسس کی ہو گی کہ ادھر ہی اپنی گاڑی بوٹر سائیکل ہیں ادھر ہی چھوڑی ہوں گی میں دوپہر سے یہ آگیو کر رہا ہوں لوگوں سے کہ ٹیکنیکل یہ ایزی ٹو پروٹیکٹ ہے میں کہیں سے فوجی نہیں لگتا مگر میں آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن کم نہیں ہے فوجیوں سے کم بھی نہیں مگر ہمارے لوگ یہی کہتے ہیں آپ ماشاءاللہ شکل و شباز تھے فوجی معلومت نے بلکل اب جامی صاحب آپ اتنا پیار کر رہے ہیں وہ بھی شامی کے ساتھ میں کیسے منع شامی صاحب یہ جو منوہر پاریکر صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی میں وہ جو گفتگو ہو رہی تھی سرحادی گاندی صاحب کے حوالے سے ان کا دم تشدد کا جو ان کی فلسفہ تھا تو ذرا پہلے میں منوہر پاریکر صاحب نے چار دن پہلے جو گفتگو کی پاکستان کی حوالے سنانا چاہ رہا ہوں پھر جہاں آپ نے گفتگو چھوڑی تھی وہاں سے گفتگو کا آغاز کریں دیکھیں کیا کہتے ہیں منوہر پاریکر صاحب یہ شمتہ ختم ہوگی اور جل پاکستان کو ایک سال کے اندر جواب ملے گا تاریخ وقت اور جگہ کا ابھی نہیں بتا سکتے ہاں یہ جو ان کی گفتگو ہے اس کی روشنی میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے اور بھارت اور پاکستان کے جو معاملات ہیں ان کے درمیان تو آپ بھارت سے کسی بھی قسم کی توقع رکھ سکتے ہیں اور کسی بھی قسم کی کاروائی وہاں سے ہو سکتی ہے لیکن جو بات مجھے کھٹک رہی ہے وہ یہ ہے کہ عبدالغفار خان صاحب جو تھے وہ ایک انڈین نیچرل کانگرس کے لیڈر تھے اور ایک بہت انچا مقابطہ ان کو صدارت بھی پیش کی گئی کانگرس کی لیکن انہیں قبول نہیں کی مگر ورکنگ کوویٹی کے ممبر رہے وہ اب یہ جو ادارہ ان کے نام پر قائم کہتے ہیں اس کا مطلب بادشاہ خان خانوں کا بادشاہ تو ان کی جو شخصیت ہے ان سے منصوب کسی یونیورسٹی میں حملہ کسی بھارتی ادارے کی طرف سے ہو مجھے اس کے کچھ قباحت معلوم ہوتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ بھارت کی طرف سے کوئی ایسی ایکٹیوٹی ہو سکتی ہے لیکن جب میں نے یہ ایک بات کی اپنے دوست نے تو انہوں نے کہ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ سوچا گیا ہو کہ ایسی کاروائی نہیں ہو سکتی اس لیے یہ کاروائی کر دی جائے تو بہت کاروائی ہو سکتی ہیں لیکن بھارت اور اب یہ دیکھئے کہ جو شستاری عمر عدم تشدد کا علم بردار رہا پر کی عدارے میں یعنی اس میں آپ دیکھئے قصہ خانی بازار میں خدای خدمت گاروں پر یعنی پولس نے اٹیک کیا تھا برطانوی پولس نے اور دو سو سے تین سو افراد جو ہیں لکمہ عجل بنے لیکن وہاں ایک گولی انہوں نے نہیں چلائی مقابلے میں اور اس شخص تھی یادگار جو ہے اس پر اس طرح سے حملہ ہو اور وہاں خاک اور خون میں لوگ نہلائے جائیں کس قدر افسوس کی بات ہے اور طوف ہے ان لوگوں پر اور لانت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے یہ کاروائی بلکو ٹھیک ہے شام سب بلکو ٹھیک ہے یہ بریک لیتے ہیں ناظرین پروگرام میں اور بریک کے بعد اسی کو آگے جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ رہی بلکو بیک ناظرین پروگرام میں ہمیں جوائن کیا سابق ایجی پنجاب جناب شاکر جاویز صاحب نے خوش رام دید کہتے ہیں پروگرام میں لیکن شاکر صاحب آپ کی جانے بانے سے پہلے سب سوال اٹھالو آج ہم یہ بھی بات کر رہے کہ ایسے جب واقعات پیش ہوتے ہیں تو کوئی ویک پوائنٹ کو لوپ ہو سو رہ جاتے ہیں کیا نیشن ایکشن پلان میں کوئی احمد درام جو موسیقی طریقے سے نہیں ہو رہا شاکر جاویز صاحب کے تو اپنے خیالات ہیں اور سوالات ان کو اٹھاتے ہیں اور کئی نکتے ایسے ہیں جن کی طرف توجہ نہیں ہوئی اب یہ اور بات ہے کہ ان نکتوں کا اس واردات سے کوئی تعلق بنتا ہے کہ بارہ ایسے کئی نکتے موجود ہیں جن کی طرف توجہ ہونی چاہیتی بحثیت مجموعی جو ہے میں خیلی توجہ کمزور معلوم ہوتی اسلام علیکم شاکر صاحب شاہ صاحب آپ فرمائی آج ایک پھر بہت بڑا حادثہ ہوا یا واردات ہوئے بلکہ حادثہ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں جو آپ کے سوالات ہیں اور تحفظات ہیں کیا اس کے سارے نکتوں کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے بھی اس طرح کی بھردات نے جو ہو رہی ہم سب نیشنل ایکشن پلان کے دو حصے ہیں ایک حصہ ہے جو کہ پوج نے کر رہا ہے اس حصے پر عمل دخل کا ریزول ہے مثال کے طور پر نیکٹا ایک ادارہ ہے جس سار سیول میں اس ادارے کی صرف تیس فیصد نشست پر لوگ موجود ہیں ستر فیصد بوسٹے خالی ہیں مگر جو لوگ موجود ہیں ان میں سے اکثر کی صلاحیت کے حوالے میں بھی چھوات پائی جاتے ہیں یہ بھی بات ہوگی اگلی بات یہ کہ آپ نے ایک سینئر پولیس آفصر جو بڑے قابل ہیں ان کو آپ نے اس کا چارج دیا ہو ہے لیکن ان کے پاس ڈیول چارج ہے سب سے بڑی عظام تھی ریفارمز ہونی ہے اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں ہوا تیسرا ایک نکتہ ہے مدارس کا اب مدارس کی آپ ساروں کو پتا ہے کہ کون کون سے مدارس ہیں جو گری ایری آتے ہیں نہ ان کو ٹیک آور کیا گیا ہے نہ ان کے خلاف کو ایکشن ہوتا ہے ایک صاحب اکرام شاکر صاحب میں قطع کلام کی معذرت چاہوں گا بہت معذرت کیونکہ ہمارا وقت ختم ہو گیا ہم چاہیں گے کہ اس مفتقو کو جاری رکھیں اور شاکر صاحب کل نیکشن پلان کے حوالے سے مفتق کر لیتے ہیں شاکر صاحب کل آپ کو زحمہ دیتے ہیں کل تفصیل سے آپ کا نکتہ نظر ہم سنیں گے ابھی آپ نے جوین کے آپ کا بہت شکریہ پروگرم ختم ہونے والا ہے لیکن شاکر صاحب اس سے پہلے مسیس چودری کہیے گا میں یہ کہنا چاہتے ہیں لازٹ ٹائم بھی جب پیشاور سکول کے حوالے سے اٹیک ہوا تھا میں نے تب بھی آپ کے پروگرام میں کال کی تھی یویٹی کا فیصل باد کیمپس ہے وہاں پر کوئی سکیورٹی نظام نہیں ہے اور کوئی بھی آن 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 سوال آپ نے اٹھا دیا اس پہ توجہ دینی چاہیے حکومت پنجاب کو بھی اور یونیورسٹی کے حکام کو بھی ہمارے جو وزیراعظم کے پرائیوٹ سیکرنٹری ہیں کمرو کی طبیعت خراب ہوئی میرے ایک بڑے عزیز دوست بھائیوں جیسے بھائیوں جیسے رشتہ تھا لودی صاحب وہ ایک فٹر سے ترقی کرتے کرتے سپننگ ماسٹر بنے اور بڑی ایک انہوں نے انویشنز کی انہیں پانچویں برسی ہے ان کے بڑے احسانات ہیں ان پر یاد آتی بڑی مٹھی یاد ہے اور جو افغانی ہمیں بلیک وارٹر سے چھوٹکارہ حاصل کرنا ہے دوسری بھائی چار بھائی 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 کراچی سے اپنا میجوائن کیا خواجہ صاحب نے آج کہا کہ جناب ہاتھوں سے باندھی گی رہے ہیں آپ دانتوں سے کھولنا پڑیں گی ظاہر ہے خواجہ صاحب کا تو اپنا ہلکہ کھل گئے اصل ان کا اپنا ہلکہ کھل گئے اسمان ڈار سے وکیل ہے ہمارے ڈاکٹر بابا روان سا تو ان کی درخواست قبول کر نادرہ انہوں نے کہا کہ ویریفائی کریں لیکن ان کے خرچے پر ووٹوں کی تصدیق کا معاملہ نادرہ کو بھیج دیا گیا آپ دیکھتے ہیں اسمان ڈار صاحب کی قسمت کیا رنگ لاتی ہے اور خاجہ آصف صاحب جو ہیں ان کا معاملہ کس طرح آگے بڑھتا ہے یا پیچھے اٹھتا ہے تو وزیر دفاع کا مقابلہ ہے اسمان ڈار سے جو خود وزیر جنگ ہے میرا اس کے پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی تو شام صاحب یہ جو کل آج جو دھورا معاملہ رہ گیا کہ نیشنل ایکشن پلان جو بیس نکات ہیں ان کا ہم جائزہ لیں گے شاوکر سب کو دوبارہ زحمت دیں گے اور کل ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا کچھ مزید کرنا باقی ہے آج اجازت دیجئے ملاقات ہوگی آپ سے کل تب تک کلی ڈالاغوز موسیقی موسیقی